اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو افطار قسمہ میں خوش آمدید کراچی میں جہاں مدیہ نقوی موجود ہیں اور ان کے ساتھ مولانور رحمانی صاحب بھی تشریف فرمائے اللہ مکمبر باس نقوی صاحب بھی تشریف فرمائے ہمارے ساتھ ہماری خوشبختی اور ہمارے تان پاک بڑا انتظار تھا میں نے تو آج ان کو کہا کہ تیرے در پر سنم چلے آئے تو نہ آیا تو ہم چلے آئے حاجی افتخار تھاگور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے مفتی کیسر شہزاد نئیمی صاحب تو یہ ہمارے پاس جو مہمان ہیں اور وہ سوال جو آپ کہہ رہی تھیں میں دور آدھوں تو آپ چاروں کے لیے ہی وہ یہ کہ یہ بانٹ ہم کیسے کریں کہ جو حلال لزائز ہیں جس کو ہم چلے انٹیٹینمنٹ کہلیں فیملی ٹائم کہلیں اللہ رب العزت کے لیے وقت کہلیں اپنے لیے وقت کہلیں یہ بانٹ کیسے کی جائے جب ٹیلی ویجن بھی ہے اشتہا بھی ہے اشتہارات بھی ہے پروفیشنل ورک بھی ہے کیسے اس کو بانٹا جائے علامہ صاحب بھی فرما دیں ہم حاجی افتخار تھاگور صاحب سے بھی پوچھتے ہیں یہ بھی وقت بانٹنے میں اور تقسیم کرنے کے بڑے ماہر ہے سو اوور ٹو یو جی نور بھائی اور علامہ صاحب فرمائیے جی علامہ صاحب بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو میرا دیکھئے بہت شکریہ حاصل میں کچھ کام میری ہے نور بھائی مدیہ کہ جس کے اوپر صرف ارادہ شرط ہے بہت خوب اگر آپ کا ارادہ جو ہے وہ محکم اور مضبوط ہے تو دنیا میں کچھ کام کوئی مشکل نہیں لیکن جہاں آپ کی نیت میں اخلاص نہیں ہیں آپ کے ارادے جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہیں وہاں آپ کے لئے اتنے ہیں کہ جتنے چاہے آپ بنا لیں اگر آپ چاہتے ہیں آج دیکھئے ایک ایسا دن ہے جس کو آپ لیلت الجائزہ بھی کہتے ہیں ایک رات ہے اس کا معنی یہی ہے کہ آج جائزہ لے دیا جائے اپنا تو جائزہ لینے کے لئے دو تین لفظ کافی ہیں ٹھیک کیوں رکھے روزے آپ نے کہے کے لئے اللہ کیا چاہتا تھا آپ سے کہ آپ بھوکے رہے پیاسے رہے کیا چاہتا تھا ٹھیک لا لکم تتکون اللہ صرف یہ چاہتا تھا کہ شاید کہ تم متقی ہو جاؤ شاید یہ نچوڑ تھا اس مہینے کا ہے یہ ہے اس مہینے کا نچوڑ ٹھیک ہے نا کتب علیکم السیام کمہ کتب عللہ لذینا من قبلکم لا اللہ کم تتکون شاید خدا کیا کہہ رہا ہے دیکھیں شاید کہ تم متقی ہو جاؤ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک توقع لگاتا ہے کہ میرے بندے میرے ہو جائیں میرے بندے میرے ہو جائیں تو آپ نے کیا کیا تقوی اختیار کر لیا اچھا تقوی کے جو معنی کیا جاتے ہیں عمومی طور پر کہ اللہ سے ڈرو لیکن میں اس کو کسی اور انداز میں بات کرتا ہوں ہمیشہ میں نے یہ بات کی کہ اللہ وہ نہیں جس سے ڈرہ جائے اللہ وہ ہے جس سے محبت کی جائے اللہ وہ ہے جس سے عشق کیا جائے اللہ سے عشق کرتے ہیں عاشق باللہ ہوتے ہیں در آ جاتا ہے اس کے عذاب سے اس کی ناراضی سے اس کا ایسا نہ ہو کوئی عمل کہ جس سے میرا رب ناراض ہو کر کے اور اس کا غضب آ جائے اس لئے کہتے ہیں نا ہر نماز میں آپ نے پڑھا نا غیر المغضوب علیہم بلد دوالی نہ ان کے ساتھ جو غضب والے ہیں جن پر تیرا غضب آیا اور نہ ان کے ساتھ جو گمراہ ہے تو اب آپ کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کا مہمان بن کر اپنے آپ کو ان دونوں سے جدہ کرنا تھا جو غیر المغضوبوں سے بھی آپ کو الگ ہونا تھا اور دوالین سے بھی الگ ہونا تھا یعنی اس راستے پر بھی نہیں جو گمراہ ہیں اور اس راستے پر بھی نہیں جس پر غضب آیا تو کیا آپ نے اور ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے وہ راستے چھوڑ دئیے کیا ہم گمراہوں کی فیرش سے باہر آ گئے کیا ہم غضبناک لوگوں سے باہر آ گئے کیا ہم اللہ کے محبوب بندوں میں آ گئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یہاں بھی شرط ہے اللہ صاحب یہ جو بات آپ یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں یہ تو بالکل ایک سول سرچنگ کا سفر ہو گیا نا اور مجھے لگتا ہے کہ اب یہ خیال آ رہے ہیں کہ کیوں آپ ان سوالوں کی طرف نہیں آتے کیونکہ اس کے لئے تو وہ اندر چاہتی مارنی پڑے گی دیکھنا پڑے گا پورے معمولات کو اسی لئے شاید لائلہ تلجائزہ کہا گیا تو پھر بندہ شاید وہ خود اتصابی سے گھبراتا بھی ہے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ دیکھئے اگر آپ نے اپنے آپ کو وقت نہ دیا تو آپ سب کچھ کھو دیں گے دنیا میں نہ آپ اپنے رہیں گے نہ آپ خود آکے رہیں گے جی بلکل حاجی صاحب جی مفتی کیسے تھا اسلام علیکم جی حاجی صاحب سے بھی افتخار صاحب بھائی بہت آپ کی خدمت میں سلام جی جی اور مفتی صاحب آپ کی خدمت میں بھی اسی بات کو جہاں سے جہاں خاتم کیا ہے انفیق ختم تو نہیں کیا لیکن میں چاہوں گی کنٹینئو کریں آپ حاجی صاحب قرمائیے وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وقت ضائع کیا تو سب کچھ ختم صاحب کچھ صرف دنیا کا نہیں آخرت کا بھی ختم دونوں جانوں کا معاملہ مشکل ہو جائے گا حضرت صاحب نے اس طرح مستند اتنی پیاری اور آخری بات کیا ہے کہ اس سے آگے کچھ بھی کہنا مشکل ہی ہوگا کیونکہ اگر اپنے آپ کو خود سے پیش نہیں کیا تو پھر وہاں سارے انتظامات ہیں وہاں پھر جب پکڑ کے ہتھکڑیاں لگا کر پیش ہو جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا سو بہتر یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ سانس بند ہو جائیں وہ ایک بزرکہ کرتے تھے کہ زندگی کے ہیں دو جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں اور دونوں کے بیچ میں ہے فاصلہ ایک سانس کا اللہ چلتا رہا تو یہ جہاں سو رک گیا تو وہ جہاں تو وہ جہاں سو رکنے سے پہلے اگر اپنے آپ کو خود سے پیش کر دیا تو فائدہ ہو جائے گا معافی ہو جائے گی اگر وہاں سے پکڑے گئے اور پیش ہو گئے تو پھر دونوں جہاں ختم ہیں لیکن حیزہ ہم نے کچھ دن پہلے یہ سنا کہ روٹی بندہ کھا جا دی حالانکہ آپ تو اس کے لئے کرتے ہیں تو یہ پھر ایسا ہی تو نہیں ہو رہا ہمارے ساتھ مطلب پریورٹی تو بدل گئی جو پرائمری تھا وہ پیچھے چلا گیا ہے اور جو سیکنڈری تھا وہ آگے آگے میری اللہ نے کہا ہے کہ روٹی تمہارے پیچھے بھاگے گی میں ہوں نا رازق میں ہوں میں ہوں روٹی تمہارے پیچھے چلتی رہے بھاگتی رہے گی ہم الٹے ہو گئے ہم جب روٹی کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر دو ہی باتیں ہیں یا تو ہم روٹی کھائیں یا پھر روٹی ہم کو کھائیں یعنی کشتی پانی میں رہے یا پانی کشتی میں آجائے امام متخیان کا کال بھی ہے کبھی بھی اپنے رسک کے لیے اپنا ایمان مت خراب کرو تمہارا رسک تمہیں بلکل ویسے تلاش کرے گا جیسے انسان کو موت موت بہت ہے یہی فرمایا ہوں اسی رستے سے رسک آئے گا جس رسک ہے موت آئے گی اللہ اکبر روزے کا جو روزے کا جو انعام اللہ تعالی نے فرمایا قرآن پاک میں لعلکم تتاکون تاکہ تمہیں تقوی مل جائے تو اس میں قرآن پاک میں ایک اور آیت کو اس سے ہم جب جوڑتے ہیں جس کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے اللہ کا پھر کہتا ہے اللہ فرماتا ہے جس کو میرا تقوی مل جاتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے راستے کھول لیتے ہیں اور وہاں وہاں سے اسے رزق ملتا ہے جہاں پہ اسے گمان بھی نہیں ہوتا تو یہ جو روزہ ہے اس کا جو فلسفہ ہے اس کا جو مقصد ہے کہ ہمیں خدا کا تقوی نصیب ہو جائے خشیتِ الٰہی ہمارے اندر آ جائے تو اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ پھر رزق اس کا مسئلہ ہی نہیں رہتا لیکن ڈاکس ایبا ہم بیٹھی ہیں تو میں ان سے چاہوں گا یہ کہنے کے کہ ارادے کی بات کی تھی مستحقم کیسے کر سکتے ہیں ڈاکس صاحبہ فرمائیے ذرا نور بھائی ارادہ مستحقم کیسے ہوتا ہے یہ ان مثالوں میں آتا ہے جس میں آپ تذکیہ ہے نفس اور اپنے مجاہدے اپنے آپ کو اپنے نفس کے گھوڑوں کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھو تب ارادہ مستحقم ہوتا ہے مولانا صاحب یہ جو بات کر رہے تھے شاید جہاں لفظ استعمال ہوا ہے تو عبادت کا تین اس کے کمپننٹ ہو سکتے ہیں لالچ کے تحت عبادت کی تو اس کا پھر ملنا ہے نہیں ملنا ہے وہاں پر آپ کا ایک دوسرا مقصد ہوگا خوف کے تحت لعبادت کی کہ عذاب تمبیس سرزنش یا کوئی اور خوف اس کا ایک الگ مطلب اس کی چاشنی ہوگی یا اس کا ایک اور الگ ڈومین ہوگا لیکن تہدیس نعمت کی جو عبادت ہوگی وہ شاید میں جا کے آتی ہے تہدیس نعمت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ جو پورا وقت جو گیارہ بہین ہے اب اس میں دو چیزوں کا اب یہ جو بات نور بھائی کر رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں اعتقاد اور عقیدت میرا اعتقاد یہ ہے کہ میرا پروردگار نے مجھے یہ دیا یہ چارٹر دیا یہ فریمور دیا میری اپنی پیوریفیکیشن کے لیے دیا اعتقاد اور عقیدت کا لازم و مزول تا اب اس کے بعد آج کی بات کا اور یہ لالکم تتقون یعنی کہ حاضری اور حضوری کا فلسفہ اس میں ہے حاضری یہ ہے حاضری کس کو کہتے ہیں مسافت کا نام ہے قدم کا نام ہے منزل کا نام ہے چلنے کا نام ہے یہاں سے وہاں ڈسٹینیشن کا نام ہے لیکن حضوری کس چیز کا نام ہے آج کے رات حضوری کی رات ہے کہ آپ کی یہ حاضری جو آپ جاتے تھے جو آپ پڑھتے تھے جو آپ کرتے تھے حضوری کی رات آپ اپنے مسلح پہ بیٹھیں گے اور فروردگاہ سے کہیں گے اب یہاں پہ بھی وہی بات ہے ٹاسک اکمپلیشمنٹ لفظ ہے نا آپ نے یہ ٹاسک کمپلیٹ کیا اب اکمپلیشمنٹ جائزہ یا ایوالویشن ہے اب میں اس کو اس لوجک میں لے کے ہوں جائزہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جبکہ دو چیزیں ساتھ نہ ہو جس نے کام کیا ہے وہ اپنی ریپورٹ اپنی سمری اپنا سٹیٹمنٹ سمیٹیو کی رات ہے فارمیٹیو تو بیچ میں ہوتی رہی کسی نے بتا دیا کسی نے کہہ دیا قرآن نے بتا دیا مولوی نے بتا دیا آواز نے بتا دیا ٹی وی سے یہ فارمیٹیو اسسمنٹ آج سمیٹیو ہے اب میں اکاؤنٹیں بولوں کہ میں نے کیا کیا مجھے کہیں کمی نظر آئے مجھے کہیں ایسا نظر آئے کہ یہ سب کوئی دکھاوا تھا کہیں خلوص نہیں تھا پورا نہیں تھا یہ میرا کام ہے جو میں آج اپنا ایویلویشن کروں لیکن پھر اس کے بعد میری ریپورٹ جانی ہے اس کے پاس کہ جو بڑا جائزہ لینے والا ہے دو جائزے کے دو پہلے ہوئے ایک میرا اپنا جائزہ اکاؤنٹیبلیٹی اور اس کی جو ریپورٹ اب جو دکھی جائے گی جو اس کے پر گریٹ لگے گا وہ اس کا ہوگا کہ جو کہہ رہا ہے لال لکم تتکن شاید یعنی راستہ ہے یعنی دینے کے بہانے ہیں بلکل ٹھیک ہے مفتی صاحب تو میں عذر کر رہا تھا کہ آپ اپنی جوب کو ایمانداری سے ادا کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے بلکل ٹھیک آپ اپنے بچوں کے لیے رزقِ حلال کے لیے تغوہ دو کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو القاسب حبیب اللہ یہ بھی عبادت ہے آپ راستے میں چلتے ہیں وہ کسی کو کوئی تکلیف دے چیز دور ہٹا دیتے ہیں تو اماتت اور ازا انت طریق یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی نقی ہے آپ کا تو چوبیس گھنٹے آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائیں اپنا احتساب کر کے سویں صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لیں تو آپ کی رات بھی عبادت عبادت کا کنسپٹ ہم نے بہت مخصر کر دیا ہے آپ تو ہر عمل جو ہے وہ اچھی نیت سے کریں لوگوں سے سمائلنگ فیس سے جو ہے وہ ملیں اور کوئی مشورہ مانگیں اچھا مشورہ دیں آپ کے ہاتھ اور زبان سے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی محفوظ ہے دوسرا مدیہ آپ کی اجازت سے میں حجیف تخار ٹاکو صاحب سے بھی اور ہمارے جو پینلس سے ان سے بھی یہ بات آگے اس کو ذرا وہ کروں گا کہ ہم اس طرح کر سکتے ہیں نا مثال کے طور پر کہ اگر میں ایسے سوچوں کہ آج مغرب کی جب ازان ہو جاتی ہے اور اس کے بعد خیر سے اگر چاند دکھ بھی جائے تو میں کچھ ایسا معمول کر لوں کہ میں عشاء کے بعد تین سے چار گھنٹے سو جاؤں اور پھر رات میں کہ پچھلے پہر ایک ڈیڑھ بجے اٹھ کر اس کو فجر کے ساتھ ملالوں کچھ اس طرح کا معمول کیا جا سکتا ہے کیوں حجیف صاحب صرف مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے کنیکشن میں رہنا ہے تو یہ کرنا پڑے گا کرنا پڑے گا آپ کو نظم و ضبط میں آنا پڑے گا انتہائی ضروری ہے ورنہ آپ رابطے سے آپ اس سیارے سے ہی دور چلے جائیں گے آپ حضور اور اللہ کی محبت سے دور چلے جائیں گے آپ کے اندر جو روشنی اس کرنٹ سے آ رہی تھی اگر وہ بج گئی تو آپ کے اندر بھی اندھیرہ ہو جائے گا اگر آپ خود روشن رہنا چاہتے ہیں آپ کا کنیکشن وہاں سے کرنٹ آتا رہے تو پھر یہ معمول بنانا ہوگا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کوشش کریں کہ اپنی فیملی اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اور اپنے گھر کے ان افراد کو جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں ان کے لیے معمول خود سے بنائیں کیونکہ آپ کیپٹن ہیں گھر کے گھر کے اندر عبادت کے لیے باقاعدہ ایک پورا نظام ترتیب دینا چاہیے جیسے ہم کچن بنا لیتے ہیں کسی بھی چیز کا اتمام کرتے ہیں جیسے ہم اپنا بیڈروم خوبصورت بناتے ہیں گھر میں ایک مسجد کا ایک خوبصورت سی جگہ کا اتمام کرنا چاہیے عبادات کے لیے دیکھیں آپ امی کا کمرہ ہے ابو کا کمرہ ہے بچوں کا کمرہ ہے ٹی وی لاؤنج ہے تو ایک کمرہ سر کمیونکیشن کا بھی ہے کمیونکیشن کا کمرہ تعلقات کا بھی کمرہ ہونا چاہیے جو پاک ہو جو صاف ہو اللہ چونکہ پاک ہے اللہ کا تعلق آپ سے رستہ پاکی کا ہی ہو سکتا ہے سبحان اللہ جس میں آپ کو ڈر ہو کہ مجھے یہاں جانا ہے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو مجھے پاک ہو کے جانا پڑے گا ایسے ہی ہر جگہ پہ جائے نماز ہم بچھا لیتے ہیں لیکن اگر گھر کے اندر اتمام کریں گے اس کا فائدہ ہو جائے اتمام ہو تو وہ اچھی ایک فیسٹیوٹی آئے گی اس کے اندر اور وہ معمول بھی بنے گا آپ کے بچوں کے اوپر اثر پڑے گا نور بھائی جیسے ہم مساجد کو ہم پاک ساف رکھتے ہیں اور میں اترس کی صفائی ہو جائے گی جی مدیہ پھر سے کہیے گا صحیح جی علامہ صاحب میں نے کہا وہی بات نہیں کہ مساجد کو جیسے ہم پاک ساف